اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ڈاٹ پی کے اور میں ہوں ہینا چودری ناظرین پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ نے ایک زوم سیشن کا اتمام کیا جس کا مقصد سٹیٹ بینک آف پاکستان کو زیادہ خود مختاری دینے کے حوالے سے مختلف اعتراضات کی نشاندہ ہی کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ سخت سوالات کے جوابات دینا تھا جو آج کل زیرے بحث ہیں سیشن میں ڈیجنل میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ ساتھ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر اور آلہ عہدداران بھی شریک تھے گورنر سٹیٹ بینک ریزا باکر نے کچھ اہم نکات پر روشنی ڈالی وہ بھی آپ سے شیئر کرتے چلیں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ مجووزہ ترامیم کے تحت مقاصد کو واضح طور پر لکھا گیا ہے جس کے ذریعے مرکزی بینک کا اعتصاب بہتر انداز میں ہو سکے گا تین مقاصد میں مالیاتی استقام مہنگائی میں کمی اور مارشرتی ترقی شامل ہیں پھر انہوں نے کہا کہ ترامیم کو لے کر ایک منفی پروپیگنڈا کی تردید کرتا ہوں کہ جو کی اپوائنمنٹس ہیں وہ پہلے بھی گورنمنٹ کرتی تھی اور ترامیم کے بعد بھی گورنمنٹ ہی کرے گی ماضی کی حکومتوں نے شورٹ ٹرم پولیسی کے تحت فیصلے کیے لیکن موجودہ حکومت نے سخت فیصلے کیے جن میں ایک سٹیٹ بینک کو خود مختاری دینا ہے بہت داران سے پوچھے تو بہت سخت سوالات میں ایک سوال یہ تھا کہ سٹیٹ بینک گورنمنٹ کو کیسے جواب دے ہوگا یعنی اکاؤنٹیبیلٹی سٹیٹ بینک آف پاکستان کی کیسے کی جائے گی خود مختاری کے ساتھ ساتھ پھر سٹیٹ بینک آف پاکستان پر سٹیٹ ویڈین اسٹیٹ کے الزام پر یہ جواب دیا گیا کہ اگر کوئی غلط فیصلہ کیا گیا تو نیاب انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے لیکن انویسٹیگیٹ کرنے سے پہلے بورٹ سے پرمیشن لینا ضروری ہوگی میرا بھی ایک بہت سخت سوال تھا اور وہ سوال یہ تھا کہ آپ کیسے انشور کریں گے کہ جو آپ کی ایک ترمیم ہے اس کے بعد دسپلینڈ مونیٹری پولیسی پر توجہ دی جائے گی کیسے مینٹین رکھا جائے گا لانگ ٹرم بیسیس پہ اس کے علاوہ ٹرانزیشن پیریڈ کے حوالے سے یعنی ایک بار بل جب بحث کے بعد منظور ہو جائے گا پاس ہو جائے گا تو کتنے ٹائم میں اس میں جو امنمنٹس ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کی جائے گی یعنی ان کو عمل درامت کب سے کیا جائے گا اور ایک اور سوال تھا کہ سمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز جو پاکستان کی ایکانومی کو بوسٹ اپ کرتی ہیں جو بہتر کر سکتی ہیں ان کو لونز یعنی ان کو کرز فراہم کر سکے گا اب سٹیٹ بینک جس پہ ان کا کہنا یہ تھا کہ پولیسی کو جدید ریسرچ کے مطابق بنایا جائے گا اور اگر اس میں بھی کسی قسم کی تبدیلی کی گنجائش موجود رہے گی تو ملک کو مالیاتی خسارے سے نکالنا مشروط کو مضبوط بنیاد پر استوار کرنا ہماری اولین ترجی ہے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ مایکرو ایکنومک انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ حکومت میں بچٹ ڈسیپلنٹ لائے جائے ایکسچینج ریٹ فلیکسیبیلیٹی پر زیادہ فوکس کیا جائے گا ٹرانزیشن پیریڈ کی حوالے سنکا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی بل منظور ہو جائے گا تو فوری طور پر اس کی عمل درامت بھی شروع ہو جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے کی جانے والی یہ کوشش کس قدر کارامت ثابت ہوتی ہے کیا سٹیٹ بینک آف پاکستان حکومت کی مداخلت کے بغیر بھی بہتر پالیسیز بنا سکے گا کیا اس اقدام کے بعد پاکستان دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جائے گا کیا عام آدمی مہنگائی کے بود سے بھی نکل پائے گا